اسلام علیکم ناظرین اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینی حملہوروں کے اہل خانہ کو جلاوطن کرنے اور چودہ سال سے کم عمر فلسطینیوں کو دہشتگردی کے الزامات پر قید کرنے کا قانون منظور کر لیا اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مغربی کنارے میں 22 سالہ فلسطینی شہری ہلاک ہو گیا جس کے بعد اسرائیلی فوجی آپریشن میں مزید 780 فلسطینی ہلاک اور 6300 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی حملوں میں غزہ کے مختلف علاقوں میں کم از کم 22 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں جن میں جبالیہ پناہ گزین کیم کے مغرب میں توپوں سے کیے گئے حملے اور بیتلاہیہ میں فضائی بمباری شامل ہیں ادرپدیش میں پولیس نے گائے کے زبیہ کے الزام میں تین افراد کو کیا گرفتار فرار ہونے کی کوشش کے دوران ایک ملزم زخمی ادرپدیش کے نائب وزیراعلا پاونکلیان نے کہا کہ پندرہویں مالیاتی کمیشن کے تحت 750 کروڑ روپے جلد پنچایتوں کے کھاتوں میں منتقل کیے جائیں گے اور ان فنڈز کو صرف متعلقہ پنچایتوں میں خرچ کیا جائے گا بی آر ایس کے صدر کے ٹی آر نے نلگنڈا میں پارٹی رہنماؤں کی حراست کی مضمت کی اور کہا کہ کانگریس حکومت اپوزیشن رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کے عادی ہو چکی ہے آج کے لئے فی الحال اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ